دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے KCA club championship T20 tournament کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا TRC vs MTC کے بیچ میں اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو دوستو neutral ویکیٹ ہے لیکن اور کاش کنڈیسن چل رہی ہے بارس والا ویدر ہے تو جو ایکسٹر سپورٹ ہے وہ یہاں پر گیند باجوں کو مل رہا ہے تو سب سے پہلے بات کریں TRC کے بارے میں اس tournament کے اندر اب تک ٹوٹل 6 مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے دوستو انہوں نے چار مقابلے ہیں وہ ون کیے ہیں ایک مقابلہ ہارے ہیں اور لارس جو میچ تھا وہ بارس کی وجہ سے ابیڈن ہو گیا تھا ٹیم کی اور سے محمد سانو اور الفریڈ ریس اب آپ کو اوپن کرتے نظر آئیں گے سانو نے ایک میچ میں 33 بنائے تھے باقی کی چار پریوں میں پوری طرح سے افلوپ ہیں ریس اب کے بارے میں بات کریں تو ایک میچ میں 27 اور ایک میچ میں 16 یہ ان کا ٹوپ سکور ہے باقی کی پاریوں میں پانچ کانکڑا بھی نہیں چھوپا ہے لیکن پلس پوئنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو دو سے تین اور بولنگ بھی کروا کر دیں گے اور اب تک پانچ میچ میں دوستو انہوں نے 11 آور ڈالے ہیں اور پانچ وکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں ان کے بعد عبدالباسیت ہے بیٹنگ میں پچھلی چار پاریوں میں سے تین پاریاں دیکھو گے تو 54 ہے 58 اور 41 تو کافی اچھی لیم میں نظر آ رہے ہیں اور بیٹنگ کے ساتھ دوستو پچھلے دو میچ سے یہ کافی اچھی بولنگ بھی کر رہے ہیں لاشٹ میچ میں انہوں نے چار وکیٹ نکالے تھے سیکنڈ لاشٹ میچ میں دوستو تین وکیٹ نکالے تو عبدالباسیت بیٹ اور بول دونوں میں بلکل اچھی وکیٹ کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ ان کو بنا کے چل سکتے ہیں نکھل بابو کے بارے میں بات کریں تو ایک میچ میں 29 نابات کیے تھے پھر دوستو ایک میچ میں پاریاں تھی وہاں پر انہوں نے دو بنائے باقی دوستو تین سے چار میچ میں ان کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں مل پایا ہے بیٹنگ کے لئے آپ کو تین سے چار اور بولنگ کروا کر دیں گے اب تک چار میچ میں دوستو انہوں نے لگ بگ چودہ آور ڈالی ہیں اور دوستو تین وکیٹ ٹیم کو نکال کے دیئے ہیں تو اگر کمپیٹ آور ڈالتے ہیں دوستو تو ایک یا دو وکیٹ کے چانس بن جاتے ہیں اچھے گین باز ہیں ان کے بعد اسوک میمن ہے شروع کے دو میچ میں دس پندرہ تیرہ تیرہ کیا لیکن لارسٹ میچ میں دوستو انہوں نے 47 رن کی پاری کھیلی تو تھوڑا سا کونفیڈنس ضرور بڑھا ہوگا تو آپ چاہیں تو رسکی ٹیم میں ٹرائی کر سکتے ہیں باقی سمول لگ میں اتنی اچھی پک نہیں رہے گی اکھیل ایم میچ ہے دوستو ویسے تو کافی امپورٹنٹ پلیئر ہیں آپ دیکھو کہ پچھلے سیزن میں تو تیس کی ایوریج سے دوستو انہوں نے رن بنائے تھے لیکن یہاں پر ایک میچ میں انہوں نے 47 ناوات بنا دیئے اس کے علاوہ دوستو باقی کی تین پاریوں میں بیٹنگ پوری ٹریسے فلوپ ہے لیکن بیٹنگ کے علاوہ بولنگ کافی اچھی کر رہے ہیں پسلے چار میچز کے اندر سات وکیٹ یہ نکال چکے ہیں وہ تین سے چار اور بولنگ کی بھی کر کے دیں گے تو بالکل بیٹنگ پک ہے گرینڈ لیگ میں دوستو اکیل ایم ایس کو اب کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں آکاس بابو بیٹنگ میں جب جب موقع ملائے دوستو چودہ پچیس ستائیس ٹھیک تھاکرن بنائے ہیں بیٹنگ کے علاوہ دوستو ایک یا دوور بولنگ کرواتے ہیں اب تک چار میچز میں ٹوٹل پانچ اوور ڈالے ہیں اور تین وکیٹ نکالے ہیں ان کے بعد ایم جی نیدھے سے ہیں دو سے تین اوور بولنگ کرواتے ہیں اور دوستو بولنگ میں دیکھا جائے تو ایک ایوریج جیسا یوگزان رہا ہے پانچ میچز میں دوستو انہوں نے تین وکیٹ نکالے ہیں بیٹنگ میں ایک میچز میں اٹھائیس بنائے تھے تو موقع ملے گا تو دس بارہ رنگ بنا بھی سکتے ہیں کل ملا کہ ایک ایوریج پک ہے کچھ میچز میں ٹرائے کرنا کچھ میں ڈروپ کر سکتے ہیں سیوراز ایس کے بارے میں بات کریں تو دوستو ٹیم نے ان کو تو شرف تین میچز میں بولنگ کرنے کا سوری پانچ میچز میں بولنگ کرنے کا موقع ملا ہے اور دوستو دو میچز میں دو دو کر کے انہوں نے چار وکیٹ نکالے ہیں اور باقی کے دوستو جو تین میچز ہیں وہاں پر یہ وکیٹ لیس رہے ہیں ای وگنیس اور رائے چورا دونوں ہی پلیئرز کو دوستو کوئی خاص ابھی تک پرفورم کرنے کا موقع نہیں مل پایا ہے داکہ بیچز کے پلیئر میں سے اگر کوئی بھی کھیلے گا تو دوستو اس کی جو انفورمیشن ہے وہ آپ کو ہماری ٹیلیگام چینل میں ملے گی اور دوستو ٹیلیگام جوئن کرنے کا جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب دوستو ہم بات کریں ایم ٹی سی کے بارے میں اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی مینط اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ایم ٹی سی کی جو ٹیم میں دوستو چھے مقابلے کھیل چکی ہے چھے مقابلوں میں سے تین مقابلے انہوں نے وین کیے ہیں اور تین مقابلے دوستو یہ ہار کر آئے ہیں ٹیم کیور سے ویشنو راز آپ کو اپن کرتے نظر آئیں گے کرشنا پرشاد کے ساتھ میں ویشنو راز نے پچھلی تین پاریوں میں دس انتیس اور چھبیس بنائے ہیں وہیں پر کرشنا پرشاد نے پچھلی تین پاریوں میں جبردست بلے بازی کی ہے نائنٹی ایٹ فورٹی نائن اور دوستو ٹوانٹی ایٹ تو کرشنا پرشاد بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ان کے اور شے بلکل ایک جبردست پک رہے گی جفر جامل ہے نمبر پانچ اور چھے پر کھیلتے ہیں لیکن لاشٹ میچ میں ان کو ورناؤن اتارا تھا ادروائز دوستو آپ دیکھو گے نمبر پانچ اور چھے پر یہ آتے ہیں تین تیس اور انیس ناباد ان کا ٹوپ سکور ہے باقی کی تین پاریاں انڈر ٹین رہی ہے روحن کومنل دوستو کبھی کبار چلتے ہیں کبھی کبار نہیں چلتے ہیں دو میچ میں چوبیس اور نواشی ہے باقی کے چار میچ میں پوری طرح سے بیٹنگ فلوپ رہی ہے نتول ڈائمنڈ دوستو ابھی تک کوئی یوگدان خاص نہیں رہا ہے دس پانچ اور چھے انکاری سینٹ ہے جے انتھا کرشنان بیٹنگ میں دوستو نمبر پانچ یا چھے پر آتے ہیں ایک میچ میں 49 بنائے تھے ایک میچ میں دس بنائے لاسٹ میچ میں کھاتا نہیں کھولا بیٹنگ کے لابا بولنگ میں پارٹ ٹائم بولر ہیں ایک ایک اوبر بولنگ کروا رہی ہے تین شروع کے تین میچ میں میں کوئی ویکیڈ نہیں تھا لاسٹ میچ میں ان سے چار ور کمپیٹ ڈالوائے تو یہاں پہ نونی ماتر تیرا رن کچھ کر کے دوستو ایک ویکیڈ نکالا تو ان کی گیندبازی تھوڑی سی دوستو ڈاؤڈ شروع رہتی ہے کتنے اور گیندبازی ملنے والی ہے اگر چار ور کمپیٹ ڈالیں تو پھر ایک اچھی پک بن سکتی ہے ان کے بعد ایسی جو من جو سف ہے جو کی دوستو لگ بگ تین سے چار ور ڈالتے ہیں شروع کے چار میچز کے اندر چار ویکیڈ نکالے تھے اور لاسٹ کے جو دو میچز ہے وہاں پر تو دوستو انہوں نے جبردست بولنگ کیا ہے ایک اونمی بھی اچھی رہی اور پسنے دو میچز میں پانچ ویکیڈ نکال چکے ہیں تو اسی جو من جو سب بلکل ایک پاور پیک ان کے اوشے رہے گی اب اسے ایک موہن ہے دوستو انوباو کافی اچھا ہے پردست دیکھو کہ شروع کے چار میچز کے اندر دوستو پانچ ویکیڈ نکالے تھے لیکن لاسٹ کے دو میچز کے اندر ان کو کوئی ویکیڈ نہیں ملا لاسٹ میچز میں انہوں نے ایک ہی اvar بولنگ کی تھی ان کے بعد ویچ اندرنا ہے 3 سے 4 ور ڈالتے ہیں پردست بھی کافی اچھا ہے شروع کے دوستو تین میچز میں چار ویکیڈ اور لاسٹ کے دو میچز میں چار ویکیڈ اب تک ٹوٹل پانچ میچز کے اندر آٹھ وکیٹ یہ نکال چکے ہیں ان کے بعد ویشنو دیتھ ہے دو میچز میں دوستو موگا ملا ہے بولنگ کرنے کا دو اور بارہ رن جیرو وکیٹ لاشٹ میچ میں دو اور میں چو ویشن خچ کر کے ایک وکیٹ نکالا فیزل فنو سے ایک یور بولنگ کی تھی لاشٹ میچ میں نو رن خچ کر کے دوستو ایک وکیٹ نکالا اس سے پہلے انہوں نے پانچ لنگ میں سات وکیٹ نکالے ہوئے ہیں دینچز کے پلے میں سے اگر کوئی کھیلے گا تو دوستو اس کی پوری انفورمیشن ہے وہ آپ کو ریکوڈ کے ساتھ ملے گی ہماری ٹیلیگرام چینل میں اور ٹیلیگرام جوئن کرنے کا جو لنک ہے دوستو وہ آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اگر لنک کام نہ کری تو آپ ٹیلیگرام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلیگرام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے وچی اپ ٹونٹی فور اور سرچ کر کے جل جانا ہے ٹیلیگرام کے اندار اب بات کریں دوستو ڈیمو ٹیم کی تو یہاں سے سرچ سچن کو میں نے ٹرائی کیا ہے کے پرشات جی جامل اے باشید پی اے اکھیل ایم ایس اے موہن ایس دوستو ان کے بعد پی پرشانت ہے وی چندن ایب فرنوس اور دوستو میں نے ایم ندیش کو زگہ دی ہے باقی دوستو کیپٹن وائز کیپٹن اور اپڈیٹر ٹیم ہے وہ پوری ہماری ٹوز کے اوپر ہی ڈیپینڈ رہے گی اور ٹوز کے بعد جو بھی کچھ چینجز ہوگی جو بھی فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ٹیلیگرام کے اندر مل جائے گی تو ٹیلیگرام کو بلکل بھی میس مت کرنا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے بھی ملے گا یا آپ ٹیلیگرام میں سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹائپ کرنا ہے وگف24 اور سرچ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب ضرور کر لیں تھانکو فرینڈز سوال دہ بیسٹ